ہجاب کا یہ معاملہ آگ پگھڑتا ہے جب بی جے پی کی سرکار کرناٹکہ میں بنتی ہے تب وہاں ایک چھٹی کلاس کی بچی کو یا کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ سکول میں ہجاب پہن کر نہیں آسکتے ہیں اس کے بعد اس پر کافی ہنگامہ ہوتا ہے ہماری بہنیں سرکوں پہ اترتی ہیں اور ماجرہ ہائی کورٹ تک پہنچتا ہے اور تب ہائی کورٹ تمام فیصلے جو ابھی تک سناتے ہوئے آئے ہیں اسی خیاندار میں یہ بولتے ہیں قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے کہ لڑکیوں کے لئے ہجاب ضروری ہے ہجاب پر پورے کرناٹکہ کے سکول میں پابندی لگا دی جاتی ہے اور ایک بار پھر مسلمان کے کلچر اروندہ جاتا ہے پھر سرکار بنتی ہے بی جے پی کی راجستان میں اور پچیس جنوری دوہزار چوبیس کو ایک ہوا محل کا بدایا بالمکند آچارے مسلمان بچیوں کو اسکول میں دیکھ کریا کہتا ہے یہاں تو دو طرح کا محول ہے اور اسکول کے اندر جے رام جے ماتا اور بہت کچھ کے نعرے لگوانے کی کوشش کرتا ہے بعد میں یہ معاملہ طول پہ کر لیتا ہے اور افسوس کی بات اب یہ ہے کہ راجستان کی سرکار آگوشی سمیہ کے لیے اسکول میں پابندی لگا دیتی ہے اور اب راجستان اسکولوں میں بچیا ہجاب پہن کر نہیں جا سکتی تو ہم مسلمان یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سرسوٹی جی ای فوٹو اسکول میں کمپرسری کر دینا کونسا یونیورسل کورڈ ہے بھگوہ کے نام پر نعرے لگوانا کونسا اسکول آف کنڈکٹ ہے پھر وہی سوال اٹھتا ہے دکتہ مسلمان سے ہے یہ سب بہانے ہیں اور ماشاءاللہ ہم تو اس قدر مر چکے ہیں یہ ہمیں فرق بھی نہیں پڑھ رہا ہے آج تمہاری بہنوں احجاب سے روکا گیا ہے کل تمہیں داڑی سے روکا جائے گا پرسوٹوپی سے روکا جائے گا کیونکہ وہ بھی دیش ایڈریس اوٹ احصہ نہیں ہے مسلمان اللہ ہمیں بار بار اشارے دے رہا ہے دین پر واپس آ جاؤ ونہا بے بسی کے علاوہ کچھ بچے گا نہیں ایمان والے تو شہید ہو جائیں گے منافق دین سے پھر جائیں گے یہی حال ہوگا آنے والے کچھ وقت میں تم سے کسی طرح کی جنگ کرنے کو نہیں کہا جارا صرف اپنے دین پر واپس آ جاؤ یاد رکھنا میری یہ بات راحت اندوری نے بہت پہلے کہا تھا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے تو یہ نفرت یاد بہت دور تک جانے والی ہے